کیوں اسے پتہ نہیں ہے کہ میں دن میں گھک پہ نہیں ہوتا تم سے نہیں مجھ سے ملنے آئی تھی یقیناً پھر تم نے کوئی ہنگام آ کیا ہوں تم کم از کم یہ نکی پوری بات تو سن لو کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہماری مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی تم سے معافی مانگنے بھار کیا جب انسان کا ضمیر جاگتا ہے تو ایسے ہی ہوتا کس کے ضمیر کی بات کر رہی ہو تم اپنے یا پھر راہر ہے حسنا رہ کی بات ہو رہی اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے تو اس لیے تو آئی تھی مجھ سے معافی مانگنا ورنہ کچھ لوگ تو حصول بار ہوتے بھی دوسرے لوگوں پر الزام ڈال دیتی ہیں یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے لوگ دوسروں کو ہی الزام دیتے ہیں اپنی غلطی ماننا تو بڑے ذرف کی بات ہوتی ہے صرف کم اس کم یہ تو باتیں چل گیا کہ خسنا رہا بہت بہت ذرف ہے موسیقی 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 موسیقیamba موسیقی 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 اس فرحہ موسیقی الفتر جانا نہیں چاہیے تھا تمہیں مینہ کے پاس وہ تو ایسی ہر وقت چڑی رہتی ہے تم سے اتنی فضول باتیں گرتی ہے تمہارے بارے میں کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا خالے بالکل اب نہیں کرے گی دوستی کر لیے میں نے اس سے ہم 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 جھگڑا ختم کر دیا دوستی کر لیے اچھا اتنی جلدی ماننے والی ہے تو نہیں مینہ اپنے اتنے اچھے شوہر کی ایک نہیں سنتی اور تم سے دوستی کر لی اتنی جلدی اچانک سمجھ میں نہیں آئی بات بس امہ یوں سمجھے کہ جتنی اس کو غلط فہمی تھی نا مجھے ہر جلد کو لے کے وہ سب دور کر دی میں نے اب اتنا تو میں کری سکتی ہوں اچھا فارس کی ماں کے غلط فہمیاں بھی دور کر دی ہوتی تو آج اپنے گھر میں بس رہی ہوتی آج اپنے گھر میں بس رہی ہوتی تو